اسلام علیکم ناظرین جعفر صاحب بات کر رہا ہوں پاکستان پراپری لیڈر بہریٹرون کراچے کے پریٹ فارم سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل اور اوفیشل فیس بک پیج میرے ساتھ ہیں ادنان شویر جو کہ ہماری پیراغون آفیس کی سیز کو دیکھتے ہیں ان سے ڈسکشن کرتے ہیں پیراغون کے حوالے سے کچھ ان کے اشیتوے بھی تھے کیونکہ ہم جو کافی ورکنگ اپنے کسٹمرز پر کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کو آج ہم جو حقائق ہیں وہ بھی سامنے ساری چیزوں کے رکھیں گے اور باقی پیراغون دیکھ رہے ہیں ہم سیدھے ادھر جا کے انٹر ہوتے ہیں اچھا ادنان شبیر اس میں کافی سارا آپ کا ایون کے سندے کو اور آگے پیچھے کسٹمرز بہت سارے جو ہے وہ آتے ہیں ویزٹ پر اور بہت سار چیزیں وہ جو کنورجنگ ریٹ ہے وہ بہت کم ہے یعنی ڈیلز کی جو کونٹیٹی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے ڈیلز نہیں ہو پاتے ہیں ریزنز کیا ہیں اس کی بہت شکریہ جعفر بھائی آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ ہی مسئلہ زندگی ہے اس میں سے آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ اچھا دیکھیں پیراغون کے حوالے سے ہم سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ آج حالات جو بھی ہیں پیراغون دلیور کر کے دے رہے ہیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم یہ کٹیگرائز کرتے ہیں کہ کون سے بیلڈرز نے کتنا کام پہلے کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ آف دا لیسٹ اگر ہم جاتے ہیں تو پیراغون اس بان آف دا بیسٹ بیلڈر جنہوں نے ڈیلیور کیا ہے ٹاور اے اور ٹاور بی کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں ریسنٹ پوزیشن ملے اچھا آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں دو تین فیکٹرز ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلی چیز ہے کہ ریڈی پروپٹی میں جب ہم جاتے ہیں دیکھیں ایک بیلڈر نے جو کنسٹرکشن کسٹ اس کی آئی ہے اس کے کارڈنگ جو پرائز ڈیمانڈ کرتے ہیں اس میں پیراغون کی جو پرائز ہے وہ نو ڈاؤٹ باقی بیلڈرز کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ ہے اس کے ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں کہ ایک تو یہ گیٹڈ کمیونٹی ہے ٹھیک ہے اور انیس ایکڑ کا یہ ٹوٹل ایریہ ہے جس کے اوپر یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے جس میں صرف ٹونٹی پرسنٹ پہ جو ہے وہ ڈیویلومنٹ ہے باقی اس میں روڈز اور پارک پارکنگ سپیس اب آپ دیکھیں گے یہ کتنا ایک پرائیویٹ سوسائٹی میں کتنے نیٹ آن گلین قسم کے آپ کو روڈ دیکھنے پر ملتے ہیں میں تھوڑا سکتا ہوں گا کیونکہ بارش وغیرہ برسیری تو گاڑے کو سکرین بکھا رہا تھوڑی سی اس طرح ہے تو کچھ ریٹ کی بات پہ کسٹومر جو ہیں وہ تھوڑا سا اعتراض کرتے ہیں کہ ریٹ پیرا گون کا زیادہ ہے پہلی چیز یہ آجاتی ہے اور دوسری چیز یہ آجاتی ہے کہ یہاں پر اس ٹائم پر دو چیزوں پر ورکنگ ہو رہی ہے ایک تو وہ چیز ہے جو لوگوں نے اوڑ بکنگ کروائی ہوئی ہے اور جس میں اینر اپارٹمنٹ یا اوٹر اپارٹمنٹ ہیں اوڑ بکنگ کروائی ہوئی ہے اور اوڑ بکنگ کے اوپر جو ان کو مناسب ریٹ مل رہا ہے وہ ہم کسٹومر کو آفر کرتے ہیں لیکن اس ٹائم پر ہر کسٹومر یہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں کچھ فیزیبیلٹی اس طرح سے ملے کہ ہم پیمنٹ کریں اور باقی چیزیں انسٹالمنٹ پر چلے جائیں یا ہم کبزہ لے لیں اور باقی پیمنٹ جو ہیں کبزہ لینے کے بعد وہ پی کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو تین ریٹس ہیں نا ریٹس کی وجہ سے میں بات کٹ رہا ہوں دیکھیں اس کے ریٹس سے میں خود کنفیوز ہو جاتا ہوں میرے خود کے پاس کافی سارے کسٹومر سے اس حوالے سے میں نے ریٹس ہیے ریٹس سے کافی کنفیوزن ہو جاتی ہے بلکل ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے جافر بھائی اصل میں میں بتا رہا ہوں کہ دو چیزیں ہیں اس ٹائم پر ایک ہے ہمارا انسٹالمنٹ پلین اور ایک ہے ری سیل پر جس میں آپ نے ون شوٹ پیمٹ کرنی ہے اور ون شوٹ پیمٹ کرنے کے بعد آپ کو چاپی مل جانے ہیں اور آپ نے یہاں پر رہنا سٹارٹ کر دینا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے صرف ڈاؤن پیمٹ پی کرنی ہے ڈاؤن پیمٹ پی کرنے کے بعد آپ نے رہیش کرنی ہے یا آپ نے صرف اس کو بکنگ پر لیا ہے یا رینٹ آؤٹ کر رہے تھے یا آپ رینٹ آؤٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ جو دو تین جب آپ ڈاؤن پیمنٹ پر پوزیشن لیتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ پر پوزیشن لینے پر اس وقت ریٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہاں یہ تھوڑی سی ہمیں ایویلویٹ کرنی پڑتی ہیں تو جس کی وجہ سے ریٹ میں ڈیفینیٹلی کنفیوزن آتی ہے اور یہ اس چیز کو ہم بزاتے خود ایڈمیٹ کرتے ہیں یہ ہمارا آفیس ہے یہاں پیراکون کا جی جی یہ بلکل بلکل صحیح کہہ رہا ہے دیکھیں اب اچھا انر اس کے بہت اچھے میں نے لانس ٹائم اس کی ویڈیو بنائی ہے بہت زبردست ہے اس میں ہوا لگنا اور اتنی آپ کو جو سن لائٹ بہت تیز ہو پڑتی ہے وہ بھی نہیں پڑتی ہے یعنی اے سی کی آپ کی کولنگ وغیرہ یہ بہت اچھے طریقے سے وہاں سے انر میں ہونی ہے وہ میں نے سارا اس کو دیکھا ہے اچھا اس میں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کہنے کا مقصد جفر بھائی یہ ہے اس ٹائم کہ جب آپ چیزوں کو انسٹرولمنٹ پلان پر لے کے جاتے ہیں یہ پروجیکٹ ہے یا کوئی بھی اور پروجیکٹ ہے تو دیفینیٹلی پرائز میں تھوڑا سا ڈیفرنس آتا ہے اور وہی آپ کہتے ہیں یعنی ڈیٹھ سال میں آپ انسٹرولمنٹ دے رہے ہو اور اس چیز میں رہ رہے ہو اور رہ رہے ہو اور سب سے ہم چیز یہ ہے کہ آج آپ کی ایک ریڈی پروپرٹی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا مکان ہے آپ نے تیس چالیس پرسنٹ جو ہے اس کی ڈاؤن پیمنٹ بھی کر کے قبضہ لے لیے یعنی کہ آپ کرایا نہیں دے رہے آپ کس تدا کر رہے ہیں صحیح ٹھیک ہے نا اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ اپنے مکان کی کس تدا کر رہے ہیں کرایا ادا نہیں کر رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی جیسی سوسائٹی میں اس طرح کا آپشن ملنا اور وہ بھی پیرا گون بیلڈرز اور ڈیویلپرز کے بنائے ہوئے پروجیکٹ میں تو یہ کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے جی ناظرین جو چیزیں مجھے سمجھ آئیے اداان بھائی نے جو چیزیں ہمیں ڈسکس کی کیونکہ مجھے بھی کنفیجن اس میں تھا آپ فل بوکنگ پر جاتے ہو کوئی بھی یونٹ اس میں پرچیز کرتے ہو ٹاور اے میں کوئی آ رہا ہے یا بی میں آ رہا ہے فل پیمنٹ کر کے آپ جو ہیں ری سیل کے آپسین اس میں اور دوسروں میں کوئی بیس دیس لاکھ کا ڈیفرنٹس میں نے دیکھا ہے وہ ریزن جہی ہے اسی وجہ سے آتا ہے کہ یہاں آپ ڈاؤن پیمنٹ کر کے دیکھیں کہ یہاں اتنا فرق ہے کہ آپ ڈاؤن پیمنٹ کسی پرائیویٹ بیلڈر میں کرتے ہو آپ کی چیز بنی ہوئی نہیں ہے آپ کوئی مل ہی نہیں رہی آپ چار سال لگ رہے ہیں چھ سال لگ رہے ہیں جیچہ ہم نے بوکنگ کروائی ہوئی ہیں یہ وہ چیز ہے جو کہ بنی ہوئی ہے آپ ڈاؤن پیمنٹ کر رہے ہیں وہ بنی ہوئی ہے اب اس کی انسٹرالمنٹ پی کر رہے ہیں اس میں رہ رہے ہو تو یہ مرکل میں واحد جو چیز ہے جس کی وجہ سے ریٹ کا جو کوش آپ کو فرق نظر آتا ہے اور دیکھیں ہم پرائیویٹ بوکنگ کی طرف بھی جاتے ہیں تو سیم ریٹ ہی مر رہے ہیں سیم ریٹ جو ہیں وہ مر رہے ہیں اگر ہم اس کی بوکنگ کا اور یہ سارا کوشن ایلسز کرتے ہیں چیزیں دیکھتے ہیں مرکل میں نائن تھاؤنڈ ملا ملوک کے نائن ٹو ٹین تھاؤنڈ جا کے بنتا ہے تو سیم چیزیں چل رہی ہیں جو آپ وہ بنی بنائی جو ہیں وہ مر رہی ہیں اور یہ ایریا جو بات کی ادنان شبیرنے کے انیس ایکڑ کا ایریا ہے جس میں یعنی ایٹی پرسنٹ ایریا جو ہے وہ آپ کا سیٹنگ ایریا پارکنگ کے لیے پارک اور ایسے مقصود کیا گیا ہے اور باقی جو ایریا ہے جسٹ اونلی فر کہنا میں ٹونٹی پرسنٹ اور وہ صرف کنسٹرکشن کے لیے یہ چار ٹاورز ہیں اور یہ بہت ہی بہترین جو ہے وہ چیز آپ کی بنی ہوئی ہے اور گیڈڈ کمیونٹی ہے اور اس طرح سے جو ہیں اس کے ریڈز ہیں اور ہم بھی آپ کو وہی جو ہے وہ کوٹنگ کرواتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ آنکھیں میچ کے اور فل ٹرس کے ساتھ آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ لے سکتے ہیں آپ اپنے اپارٹمنٹ کو وزٹ کرنا چاہے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں اوورسیز ہیں آپ لینا چاہے ہیں لے سکتے ہیں خاص کر اوورسیز حضرات جو کہتے ہیں کہ ہم باہر سے آکے رہتے ہیں ہم یہاں کے رینٹ پر نہ رہے ہیں ہماری اپنی چیزیں ان کے لیے کافی بیس چیز ہیں کیونکہ اس میں ون بیڈ بھی ہے ٹو بیڈ کیٹیگری بھی ہے آپ ون بیڈ آرام سے کچاس لاکھ کے اوپر نیچے لے سکتے ہیں یعنی چیس سو بیس پر ایر فٹ ہے تو وہ ساٹھ بار سا لاکھ کے راؤنڈ آباؤٹ جا کے بنے گا ٹو بیڈ بھی آپ اس میں آرام سے پرچیز کر سکتے ہیں فول پیمیٹ پر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت ہی گوڈ آپشن ہیں اگر آپ انسوالمنٹ پر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایکسیلنٹ آپشن ہے تو وہ انسوالمنٹ بھی دیتے رہیں اور آپ کے جب بھی چاہے رہیں رینٹ آؤٹ کرنا ہے آپ کا عدنان شبیر بہت شکریہ آپ نے اچھے طریقے سے ہمیں اس کی وضاحت کر دی کیونکہ بہت سارا کسٹمر بھی کنفیوز ہوتا تھا ان چیزوں سے باقی ناظرین آپ کو اس میں کوئی بھی پرچیزیں کرنی ہے بھوکنگ کروانی ہے آپ کو ڈاؤن پیمنٹ دے کے یہاں موب ہونا ہے تو وہ یہی طریقہ ہے جو ہم آپ کو بروشر بھیتے ہیں اسی کے مطابق آپ اس میں آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی یونٹ فل پیمنٹ پر لینا ہے تو وہ بہت ہی نارمل پرائز میں اچھی پرائز میں آپ کو مر رہا ہے وہ بھی آپ ہم سے لے سکتے ہیں دونوں چیزیں آؤٹر انٹس ہر چیز ہمارے پاس آبیلیبل ہے آپ ہم سے کونٹریکٹ آٹ کے لے سکتے ہیں Thank you very much